موسیقی اسلام علیکم ناظین میں ہوں فبیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں اپنی آج کی ویڈیو میں ایک فروٹ وائٹننگ اپٹن مارکس بنانا بتا رہی ہوں اس میں سیزن کے حساب سے فروٹ ایٹ کر رہی ہوں جیسا کہ آج کل انگور اپنے سیزن کے حساب سے واپر مقدار میں دستیاب ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اس موسم کے فروٹ سے اپنے فیس پر ایک وائٹننگ لک لے کر آئیں جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ انگور ہماری جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے گھرتے کے امراض کے لئے مفید ہوتا ہے میدہ اور دیگر جسمانی بیماریوں کے لئے بیہت مفید اور درامت حل ہے یہ ہماری سکین کو بھی فیل لکھ دیتا ہے اس لئے میں نے اپنی اس ریمیڈی میں چند انگور کو بلینڈ کر کے چند انگور کو اس طرح بلینڈ کر آئے ہیں میں نے یہ جوس نکال ہے چند انگور کا بلینڈ کر کے اس کا فریش جوس شامل کر رہی ہوں اور فروٹ وائٹننگ اپٹن مارکس بنانے میں انگور جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرے گا نازین بیسے بھی اپٹن کا روح سانہ استعمال یہ میرے پاس اپٹن ہے نازین بیسے بھی اپٹن کا روح سانہ استعمال جل کو خوبصورت نرم و ملائم بناتا ہے اپٹن کا باقاعدہ استعمال چہرے کے فالتو بال ختم کرتا ہے اپٹن چہرے کو چمکاتا ہے عمر کے اصاد کو ختم کرتا ہے اس کے علاوہ داگ دھپے دور کرتا ہے رنگ گورا کرنے کے لئے بھی اپٹن بہت اہم ہے اپٹن دانے اور کیل محاسیس بھی دور کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اپٹن قدیم زمانے سے چلا رہا ہے جو باعث تاجب نہیں ہے نازین اس کے علاوہ اس ریمیڈی میں فریش ملک بھی شامل کر رہی ہوں اور ہنی یعنی کے شہد بھی شامل کر رہی ہوں نازین فریش ملک بھی ہماری سکن کے لئے بے پناہ ضروری ہوتا ہے یہ ایک بھرپور کلینزر کے طور پر بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اسکن کو فیار کرتا ہے اور اسکن کو گلوئن چمک پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ نازین شہد یعنی کے ہنی کی خوبیاں اور افادیت سے کون واقع پر نہیں ہے شہد اسکن کے لئے بہت مفیت ہے اس کے علاوہ شہد آنکھوں کے لئے بھی بہت مفیت ہے اس سے بینائی بہت تیز ہوتی ہے بابا عدویات اور نامور یونانی طبیب وہ فلسفی بھکرات کا کہنا ہے کہ غزہ کو دواء اور دواء کو غزہ بناو جب آپ شہد کے فوائد کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بھکرات کا اشارہ اسی لیزدار میتھے سیال کی جانب تھا قدرتی طور پر شہد میں موجود گلوکوس، بیٹامیس، مادنیات اور انٹی اکسیڈیٹ سے بھکور شہد مائیرین غزائیت کی پسندیدہ غزہ ہے اس کے علاوہ شہد کئی اقسام کی بیماریوں سے بچاتا ہے جسمانی اور ذہنی تکالیف کے لئے دواء کے طور پر استعمال ہوتا ہے ناظرین ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ آپ ان کے فوائد کے بارے میں جان سکیں تو ناظرین اب میں آپ کو فروڈ بائٹننگ اپٹن مارکس بنانا بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے چند انگور پندہ سے بیس عدد یعنی انگور کے دانے آپ نے لینے ہیں اس کو بلینڈ کرنا ہے اور اس کا جوس نکال کر آپ نے چھلنے کی مدد سے چھان لینا ہے اس طرح یہ جوس انگور کا آپ نکال لیں گے اس کا جوس استعمال کرنا ہے اب ایک بول میں آپ نے دو کھانے کے چمچ دوٹ لینا ہے دو کھانے کے چمچ آپ نے ایک بول میں دوٹ لے لینا ہے دو کھانے کے چمچ دوٹ لیا اس کے بعد ایک ٹی سپون شہد لینا ہے یہ مرہبہ کا شہد ہے اور ایک ٹی سپون آپ نے اس میں بھر کے شہد لے لینا ہے یہ میں نے اس کے اندر شہد ایٹ کر دیا ہے جب یہ مکس ہو جائے تو تقریباً دو چمچ آپ نے اس میں اپٹن لینا ہے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے اس میں دو چمچ اپٹن ڈال لیں یا ایک سے دیر چمچ اپٹن ڈال لیں اس سے پہلے ہم نے اس کے اندر انگور کا جوس جو بے سے سپروٹ پائٹننگ اپٹن مارکس بنانے کا یہ انگور کے ہم نے دو چمچ اس کے اندر جوس کے ڈال لی ہیں اب اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک چمچ یا دیر چمچ آپ نے اس میں اپٹن ایٹ کرنا ہے دیر چمچ آپ نے اس آپ سے کر لیجئے گا یا ایک چمچ یا دیر چمچ اس کے اندر آپ نے اپٹن کو ایٹ کرنا ہے ٹھیکنس آپ نے اپنی مرضی کے مطابی کس کی رکھنی ہے یعنی اسی لیے میں نے بتایا ہے ایک چمچ استعمال کریں یا پھر دیر چمچ استعمال کریں اپٹن یا دو چمچ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب یہ زبردست آپ کا اپٹن فروٹ اپٹن وائٹننگ مارکس بن چکا ہے اور آپ اس کو اپنے چہرے پر پندہ سے بیس منٹ لگا کر رکھیں جب ہلکا ڈرائے ہونے لگے تو ہلکے ہاتھ سے مساج کر کے نورمال پانی سے دھولیں تاکہ آپ کی سکن فریش ہو جائے ناظرین اس مارکس کو آپ مہینے میں دو سے تین بار بنا کر ضرور اپلائی کریں اگر تین سے چار بار بھی اپلائی کر لیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں جتنے بھی انگیڈینز پڑھیں کوئی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے آپ اس کو فریچ میں بھی سٹور کر کے اگلے دن بھی یوز کر سکتے ہیں تو ناظرین مجھے امید ہے آپ کو یہ ریمیڈی پسند آئی ہوگی اور فریش پروٹ اپٹنڈ مارک سے ضرور پسند آئے گا آپ اسے ٹرائل لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنے کمنٹس آئے سے مجھے آگا کیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آنے والی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دے اس سے پہلے کہ میں یہ کہہ دوں جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اب رائے مہربانی جلد ار جلد میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیشن آئیکن بیل اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو ضرور کلک کیجئے گا اور اپنی رائے کمنٹس سے مجھے ضرور آگا کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی